اسلام علیکم ناظرین اپنی رائے سے جو آپ نے مجھے آگاہ کیا اور کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جی آپ مرے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یار مرے لوگوں کے بارے میں میں کیا کروں چھوٹی کہاں نہیں سنانی شروع کر دوں جس طرح یہ انار کی پھیلی ہے سوشل میڈیا کے پروگرامز جس طرح ہوئے ہیں ان لوگوں کو اتنا بڑھا چڑھا کہ ہمارے نوجوان کو بتایا جا رہا ہے یار یہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں یہ بوگس نظام جو ہے نا اس کے خلاف میں نے جہاد شروع کیا ہے اور میں اس پہ قائم دائم ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے دیکھیں کتنی ہمت کرتا ہوں کتنی دلیری کے ساتھ تعلقات بھی میرے خراب ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ مجھے جا دل میں برا بھی کہتے ہوں گے کچھ لوگ مختلف یعنی لوگوں کی رائے ہوگی میرے بارے میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ میری باتوں کو پسند کرتے ہیں نا اور میرا جو لب و لہجہ اللہ تعالی کی طرف سے جو مجھے گوڑ گفٹیڈ ہے ایک ریالیٹی پر جو بات کر رہا ہوں اس میں لکھا پڑا یا یہ سے ضروری نہیں ہوتا نائنٹین سکسٹی سیمن اور نائنٹین سکسٹی ایٹ کا جو دور تھا نا یہ جگہ گجر جو تھا جو کسائیوں کی جو کساب خانہ اور جو بکر منڈ کی وہاں پر یہ ہر عادت سے جو تھا نا جگہ ٹیکس لیتا تھا جگہ ٹیکس جو تھا یہ آپ کو پتا ہے کہ جگہ گجر کے نام پہ جو ہے نا پوری دنیا میں اگر کہیں سے بھی ٹیکس لیا گیا نا تو اس کے ساتھ جگہ ٹیکس کا جو ہے یہ ایڈیشن کیا گیا اب یہ ایک دشمنی نا کسائیوں کے ساتھ الگ سے دشمنی تھی یہ پہلی دشمنی تھی ان کی اس دشمنی میں جو تھا نا دوسری پارٹی جگہ گجر اتنا بڑا نام تھا اس شخص نے جیلوں کے اندر جو ہے مجرے کروا دی ہیں اور اس کے علاوہ جو تھا سنا ہے کہ یہ شخص جو ہے بڑا غریب پرور تھا اور ان کے سارے جو پوتے ان کے بیٹے ان کے جو بھی عزیزو اکارب ہیں وہ ہمارے چبرجی کے ساتھ اسلامیہ پارک تاجہ گجر مامن گجر راجو بھائی اس کے علاوہ آفا بھائی اس کے علاوہ جتنے بھی یہ سارے بھائی ہیں شہباز گجر یہ سب یہ وہی فیملی کے لوگ ہیں اور ممتاز سرور چودری سرور گجر کے جو بیٹے ہیں تو میں جگہ گجر کی سٹیوری دو پارٹس میں میں کر چکا ہوں تو ابھی کچھ جو ہے نا ہنٹ سا کوئی یاد داشت کو بلکل فریش کرنے کے لئے جو نا مجھے باتیں کرنے بڑیں سب سے پہلے ہم رہتے ہیں جگہ گجر کی جو دشنی کوم ایکسائی کے ساتھ تھی ناظرین نوابی جو تھا نا یہ جگہ گجر کا بھائی تھا اس کا ایک بیٹا تو اس کا نام تھا انائٹی اور جو سرور گجر تھا نا یہ بہت بڑا نام ہوئے پاکستان کی تاریخ جگہ گجر کے بعد اگر اس فیملی میں کوئی بہت بڑا نام ہوئے تو چودری سرور گجر کا سیاستدان بھی تھے ڈیرے دار بھی تھے اور یعنی پورے پرے پنچیت والے جتھے چودری سرور بیٹھ کے کوئی پنچیت لگاندہ تھی نا تو ناظرین یقین کرو کہ ہاتھ دا بھی بڑا کھلا سی یعنی غریب پرور تھا اور لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف وہ دیسینٹ آدمی تھے میرے بڑے بھائی جو چودری نبی آمد صاحب تھے ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا دو تین دفعہ ملا ہوں زندگی میں انہیں تو وہ ہر بندے کی فیور یعنی جو جانا لیتا تھا اور ان کے کام کرتا تھا مسائل بڑا اچھا نام تھا وہ چودری سرور گجر جو یعنی ان کا بھائی تھا لائیہ لائیہ اس کا نام تھا لائیہ گجر وہ اور جو انائیتی ہے نا یہ انائیتی نوابی جو جگہ گجر کا بھائی تھا یہ اس کا بیٹا تھا یعنی جگہ گجر کا بدی جا تھا جگہ گجر ہے یہ اس کا نا انکاؤنٹر جو ہے گنڈ ایکٹ پنجاب میں لگتی ہے اور یہ گنڈ ایکٹ اتنی خطرناک تھی کہ آپ یقین کریں کہ سننے میں یہ ہے کہ اس وقت سیدھے سیدھے پولیس والے جو ہے نا اپنی پارٹی گریڈنگ پارٹی کو یہ کہتے تھے کہ جاؤ اور اس بندے وہ مار دو جگہ گجر کے خلاف ڈیتھ ورنٹی شیو ہو چکے ہوئے تھے گنڈ ایکٹ لگ چکے ہوئے تھے اور اس ہی گنڈ ایکٹ میں جگہ گجر کو پولیس نے جا کے قتل کر دیا اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ گنڈ ایکٹ جو لگیا ہے اس گنڈ ایکٹ نے لاہور شہر کے بدماشوں کو ان کو تگنی کا ناچنے چاہ دیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ جگہ گجر کو یہ ویڈیو آپ درہ پہلے دیکھیں جگہ گجر جس کے نام پر جگہ ٹیکس پڑھا جس پولیس پارٹی نے اس کو پولیس مقابلے میں مارا ان کو تین سو روپے نکد انعام دیا گیا پیسے کی ویلیو کا آپ خود اندازہ لگا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ گجر کو جس پولیس پارٹی نے ریڈ کے دوران یعنی ریڈ کیا اور جو بھی انہوں نے ایف ای آر درج کی ہوگی کہ پولیس مقابلہ ہوگیا جو بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح ہوگا تو ان کو تین سو روپے یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی پرانی بات ہوگی کہ تین سو روپے کا میرا خیال ہے کہ تین چار مرلے کا یا دو مرلے کا کم ازگر میں گھر مل جاتا ہوگا اس دور میں تو یہ تین سو روپے اس لیڈنگ پارٹی کو یہ نام ملا ہے جنہوں نے جگہ گجر کو قتل کیا ہے جس کے نام پہ جگہ ٹیکس پوری دنیا سے لیا جاتا ہے کتنا بڑا نام ہے اور پولیس کی اس لیڈنگ پارٹی کو تین سو روپے ملا ابھی اسی گھنڈ ایکٹ میں یہ دور دوسری ویڈیو دیکھیں ناظرین یہ اخبار کی خبر ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ کومہ کسائی کے جو گودام ہیں ان کو سیل کر دیا گیا اس پر یہ الزام تھا کہ یہ اس وقت کسی وزیر کو اس کی فاؤنڈریز کے لیے لوہے کی فیکٹریوں میں سکریپ سپلائی کرتا ہے جس وجہ سے اس کے خلاف آپریشن کیا گیا اور اس کے گودام سیل کر دیئے گے اسی خبر کے نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی قتل نے کومہ کسائی کو فرش سے ارش پر پہنچا دیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے کومہ کسائی اور اس کا بھائی اجی سائیکل پر کھالیں بیجتے تھے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اسی اخبار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کومہ کسائی کی ایک دن کی آمدن بیس لاکھ روپے ہے اس میں کیا دکھایا گیا ہے اسی گونٹیکٹ کا شاخ سانہ اور اس کا تیر دوسرا کومہ کسائی کو ڈائمج ہونا پڑا پولیس کا بہت بڑا ریڈ اس کے اوپر ہوا اور جو ٹیکسٹ دیپارٹمنٹ کا جو تھا وہ بی ایف بی آر غالبن انہوں نے ساتھ مل کے جوائنٹ اپریشن میں اس کے سارے گودام سیل کر دیئے اس کی ریپورٹ جو انویسٹیگیشن ریپورٹ کومہ کسائی کے خلاف جو ہے تیار ہوئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا واضح لفظوں میں کہ اس کے ایک بہت بڑے سیاست دان کے ساتھ جو ہے دارینہ تعلقات تھے اور یہ اپنا جتنا بھی سکریپ ہے نا بہت کم ریڈ بے دو نمبر طریقے تھے جو گلوچستان میں یہ جہاں تھے یہ لوہ سکریپ بغیرہ جہادوں کا آتا ہے تو وہاں سے وہ سارا ان کو بغیر ڈیوٹی وغیرہ ڈالے کسٹم کے اخراجات ڈالے وغیر ان کو مگوازے دیتے اور آگے یہ کوڈیوں کے بھاؤ اس بہت بڑے سیاست دان جن کا لوہے کا کاروبار تھا ان کی فیکٹرییں ملنے تھی ان کی یہ سارا کچھ ان کو سپلائی کرتا تھا اس وجہ سے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پہلے ناظرین اس اخبار کی خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا منسٹر افضل قسائی اجی قسائی جس کے نام سے یہ مشہور تھا اس کے ساتھ تصویر موجود ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ بیس لاکھ روپے کا چیک حکومت پنجاب کو دے رہا ہے اس ویڈیو کے اندر وہ سیاست دان جو آج تک اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے ان کی جو ملنے تھیں اور ان کے جو معاملات تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے یہ اجی قسائی تھا یہ جو کومے کا بھائی تھا نا افضل قسائی عرف اجی یہ بہت بدید آدمی تھا نا یہ دیکھیں کہ یہ حکومت ہے پنجاب کو جو ہے نا بیس لاکھ روپے کا چیک دے رہا تھا تو یہ کیا یہ میں نے پاس سے خبر دوں نہیں تو یار کیوں میرے پاس اخبار پڑھا ہوئے جو بھی چاہے اسے ریسیب کر سکتا ہے اور اس طرح سے یہ لوگ اور یہ سیاست دان آپس میں جوائنٹ آپریشن کر کے ہم لوگوں کو جو ہے نا یہ دھیمک کی طرح چارٹے رہے ہیں میں بات تیشدہ کو بتا رہا ہوں اخبارات کی یہ جو خبریں ہیں حالات آج ملک کے دیکھ لیں آپ اس وقت یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو تعلق آتا ہے ان لوگوں کی لکمیں اور جل بن گئے ہیں ان کے لئے جب پھانسی کا پھندہ بنے ہو یہ ساری چیز ہے نا کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے نا انہوں نے نہیں بلکہ جو بھی سیاست دانہ ہیں وہ ملک کے ساتھ کم اور اپنے پاپی پیٹ کا سوال ہے جو نہیں تو زیادہ سنسیر تھے اچھا خیر ناظرین یہ جو کمہ کا سائی تھا نا اجی اور اس کا جو ایک سال لڑکا ہوتا ہے شفیق موٹا یہ دونوں بڑے بدنام تھے پورے شہر میں نا یقین گیٹ سے لے کے جو ہے نا شیرہ والے گیٹ تک آپ یقین کریں جو بھی جھگڑا ہوتا تھا نا اس کی بنیاد اور کڑییں جاتے ان دونوں کے ساتھ ملتی تھیں خدر شاہیہ پیلوان کا تھا شہین بٹھ تھا پانی والے طلاب والا اسی طرح اور بھی بہت بڑے بڑے نام تھے لیکن کمہ کا سائی جو ہے نا یہ نوجوانوں کو جو ہے نا ان کی کمزوریوں کی وجہ سے پیسہ ہر بندے کی کمزوری تھی تو یہ اپنے پیسے پہ جو ہے نا ہر چیز کے ساتھ جو ہم معاملات کو سالوٹ کر لیتا تھا کمہ کا سائی جو تھا اس کا بھائی اجی اور شفیق موٹا انہوں نے لطیف سائیکلوں والا تھا اس کے بیٹے کو زخمی کیا ان کا گھر کے سامنے وہ رہتا تھا تو اس کو بھی انہوں نے زخمی کرنے کے بعد جو ہے نا بلا آگے دیرے پہ اس کو خرچہ مرچہ دے گئے معاملہ رفت رفا کر لیا آپ ناظرین جو کمہ کا سائی ہے نا اس کا بھائی اجی اور شفیق موٹا یہ مل کر نا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم جو ہماری اڈت ہے نا وہاں پر ہم جگہ گجر جو ہے نا یہ تو مر چکا ہے تو میں اتنے بڑے یعنی مسیبتیں اور ان معاملہ سے ہونڈ ایک سے میں کلیر ہو گیا ہوں تو اب ہم طاقتور ہو چکے ہیں اتنے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں ہمارے بس پیسہ بھی اب آگیا ہے تو اسیاثت و دانوں سے تعلقات بھی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے دماغ کے اندر جو ہے نا ان کو ایک مرض میں لاحق جو ہے نا کر دیتی ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں اور آردت کے اوپر جو لائیہ چودری سرور گجر کا بھائی تھا اور انائیتی جو نوابی کا بیٹا تھا اور نوابی کون تھا جگہ گجر کا بھائی یہ ٹیکس لینے کے لیے نا وہی جگہ ٹیکس ان کی آردت پھر آتے ہیں اور وہاں پارک کومے کسائی کا والد عزیز کسائی شفیق رفچیکو یہ اس کا جو ہے نا کومے کسائی کا بھائی تھا اور اس کے بعد جو اس کا والد تھا عبدالعزیز کسائی اس کو کہتے تھے یہ بھی اس مقدمے میں نامزد ہو گیا اس کے بعد ان کا ایک دوست تھا ایوب وہ بھی اس مقدمے میں نامزد ہو جاتا ہے اور یہی ایف آئی آر کومہ کسائی اور تاجے کسائی کے اوپر بھی درج ہو جاتی ہے اور ناظرین اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد جو ہے نا یہ جو تین افراد ہیں کومے کسائی کا والد عزیز شفیق چیکو جو اس کا کومے کسائی کا بھائی تھا اور تیسرا ایوب ان تین افراد کو مارشاللہ کورٹ سے پچیس پچیس سال سزائے ہو جاتی ہیں عمر قید کومہ کسائی اور تاجے کسائی کو سزائے موت ہو جاتی ہے اور یہ چھ مہینے کے بعد اس ایف آئی آر میں جو ہے نا کومہ کسائی اپنی طاقت اور اپنے اثر اور سوخ کو استعمال کرتے ہوئے طاقتور وکیلوں کا ساتھ حاصل کر کے کیس کو تیس نیس کر دیتے ہیں اور بائیزت بری ہو جاتے ہیں کومہ کسائی جب باہر آتا ہے تو اس کے بعد جو نوابی گجر تھا اور جو سرور گجر تھا ان کی توجہ ان سے تھوڑا ہٹ جاتی ہے کیونکہ ان کے خاندان میں اتنا بڑا حادثہ جگہ گجر جائے اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تو ظاہر ہے وہ فیملی پریشرائز ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے لیے انہوں نے اس دشنی کو ایک سائیڈ پہ کر دیا بچے ان کے چھوٹے تھے ظاہر ہے شاید وہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں اتنی دیر میں جو ہے نا ظاہر خلیل نامی ایک اور شخص جو کہ کومہ کسائی کے گھر کے سامنے رہتا تھا اس کے والد کو عجی اور شفیق موٹا یہ بڑے بدماش تھے دونوں کومہ کسائی کا جو بھائی تھا یہ بلکل لوگ آپ کو غلط کہانی ہیں اور آپ کو من گڑت بوگت پرانٹیڈ سٹوریاں بنا کے سنا دیتے ہیں اور آپ لوگ سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ قتل و غارت تو ڈشن ڈشن تو اس میں ہوئی میری فلموں میں میری ویڈیوز کے اندر جو ہے نا آپ کو ریالیٹی ملے گی اور میرا چیلنج ہے کہ ایسے بولڈنگ پوائنٹ پہ کوئی بھی نہیں بول سکتا خیر ناظرین وہ دشمنی گجروں کو سائیڈ پہ کیا تو ان کے گھر کے سامنے جو رہتا تھا زاہد خلیل وہ میں نے آپ کو پچھل پرگرام میں بتایا کہ وہ مفرور ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ سوشل میڈیا کو ایسے میرے سے کانٹیکٹ کر لیا اور میں نے ان سے سوری کیا کہ میں نے اگر آپ کو مفرور کہہ دیا وہ ان تمام مقدمات میں کلیر ہیں ان کا گھر کومہ کسائی کے گھر کے سامنے تھا ان کے والد کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے وہ بھی بیزت سمیلیت کو ان کے والد کو کر دیتے ہیں یا جی اور شفیق موٹا اس کا بدلہ لینے کے لیے زاہد خلیل ان کے جو ہے نا دو بندے وہ زخمی کر دیتا ہے وہ تین سو سات کی اس وقت تین سو سات جو تھی نا مارشللہ کوٹسی یہ بہت زیادہ خطرناک دفعہ تھی لوگ کومہ کے سائی وغیرہ یہ دس دس سال سزائیں تین سو سات میں پانچ افراد کارٹ کے گئے ہیں اسی طرح تین سو سات زاہد خلیل پہ ہوتی ہے زاہد خلیل جو تھا نا اس کا بھی ایک اپنا الگ سے اس وقت کے اگر اخبارات اور اگر سوشل میڈیا ہوتا تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور گینگ ہوتا اب اس گینگ میں کون تھا اس گینگ میں زاہد خلیل جو تھا نا یہ جو اکرام بٹ کا دوست تھا جن دنوں اکرام بٹ قتل کر کے کھڑو کو یا اس کے بعد والے قتل میں جیل میں تھا نا یہ زاہد خلیل کیونکہ اس کا دوست تھا اور ایک لبا کچھی پکی والا جو تھا نا اس کو انہوں نے فائر مارے تھا زاہد خلیل ہے نا اور ناتر والوں کے ساتھ دشمنی جو ان کی دشمنی قسائیوں کے ساتھ پڑی ہے نا اس کی ابتدابی زاہد خلیل سے ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا پیچھلی ویڈیو میں کہ لبا کچھی پکی جو تھا نا کمہ قسائی یہ چاہتا تھا کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے نا زاہد خلیل کو پر درجو لیکن جو اکرام پڑھتا نا وہ یہ چاہتا تھا کاکا کونی اور اس کے دوست سودے کو پر یہ ایف آئی آر کٹے اب اس ایف آئی آر کا یہ بھی مرگود مہا خارج ہوگا زاہد خلیل جو تھا وہ بڑا ٹیکنیکل بندہ تھا نا میں بتاتا ہوں آپ کو آگے چل کے کوئی بندہ بڑا ٹیکنیکل آر آدمی تھا یار وہ جنوان منس بندے کے بارے جو باتیں سنی ہیں وہ اس معاملے میں جائے نا وہ بھی کلیر ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک قسائی جو ہے نا اپنے خلاف مہاز کھڑا کرتے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گینگ تھا نا اس گینگ میں آپ افراد کا نام اپنے بڑوں سے پوچھئے گا کہ میں کن بلاؤں کا نام آپ کیا کے لینے لگوں اس میں زاہد خلیل اکرام بٹ اندر تھا یوسف عرف بھولا گجر چاچا صدیق رحمت گنجا اور ٹیٹپا تھا شوکہ بادر جس کو بالا بینتاں والا نے قتل کیا تھا میٹروپول سینمے میں یہ ریاض گجر کا رائٹ ہینڈ تھا یہ بھی اس گینگ میں شامل تھا اس کے علاوہ فیجا جو مصری شاہ میں نجے کا بھائی تھا منشیات کی دنیا میں انہوں نے ایک تاریخ رکم کر دی ہے یہ فیجا بھی سی گینگ میں شامل تھا اس کے علاوہ عمران نامی ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکا تھا پپو جس نے بلہ چیپڑ نامی ایک لڑکا تھا اس کو قتل کیا تھا یہ اس کے قتل میں بڑی دیر بھاگا رہا ہے اور یہ بہت بڑا ایک برانڈ بن چکا ہوا ہے یہ لڑکا جاتا نا پپو بلہ چیپڑ کا نام آپ نے بڑا سو پوچھے ہو کیا بلا تھی اس کے بعد شیخ جعویر یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہوا ہے نا یہ مصری شاہ رہائشی تھا یہ سب افراد زاہد خلیل کے گینگ میں شامل تھے اب ان کو پولیس افسران کی پشت پناہی بھی حاصل تھی قسائیوں کو جو پولیس آفیسر اچھا نہیں سمجھتے تھے نا یہ میری بات یاد رکھئے گا وہ تمام پولیس آفیسر جو تھے وہ آنسٹ تھے ان میں کون کون سے افسر تھے جو زاہد خلیل کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتے تھے اور اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ وہ قسائیوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ان میں افتحار کھارا بہت بڑا نام ہوا ہے یہ پولیس میں وہ حامد بٹ زکی شاہ انسپیکٹر خواجہ تفیل انسپیکٹر یہ تمام افراد سٹی میں سرکل میں تائنات ہوتے تھے اور یہ سب زاہد کے بہت اچھے دوست تھے اسی دوران ناظرین سیشن پورٹ کا ہاتھیں میں میں نے آپ کو پچھلے پروگرم میں بتایا ہے کہ فائرنگ ہوتی ہے اس فائرنگ کو جو ہے نا یہ کومہ گسائی بیت ہے شفیق بابے کو ہنیفے کو اور اس طرح کے اور جو اشتیاری ہوتے ہیں یہ جا کے وہ فائرنگ اکرام بٹ کے قتل کی اس کی وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے اس کے بھائی ارشد بٹ کو زخمی کر دیتے ہیں ساتھ اس کا بھائی عبداللہ بٹ یہ دونوں زخمی ہو جاتے ہیں میری ویڈیو کو نکال کے دیکھیں میں نے وہ اخبار کی تراشیہ کو دکھائیں دس فروری انیس سو چھاسی کو مشرق اخبار میں ایک خبر چھپی کہ سیشن کورڈ کے آہاتے میں شارٹ گنوں کے ساتھ دو پارٹیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ وکلہ نے اور ججز نے زمین پر لیٹ کر اپنی جانے بچائیں فائرنگ سے بھاگ دوڑ مچ گئی اور فائرنگ کی وجہ سے خوف و حراس پھیل گیا اس فائرنگ میں اکرام بٹ عبداللہ بٹ اور یوسف بٹ زخمی ہو گئے تین دن تک سیشن کورٹ اور دوسری عدالتوں کا بائی کارٹ رہا سیشن کورٹ کے اندر تین دن کے لیے بائی کارٹ کر دیا گیا تھا وکلہ نے پٹییں باندھ رہی دی عدالتوں میں یہ کیا ہو رہا ہے پوری سیشن کورٹ کی جو عدالتوں جو کمرے تھے ان کے اندر فائر تھے دو گھنٹے تک شاٹ گنوں سے ملزمان فائرنگ کرتے رہے ہیں وہاں پہ اور یہ سب کچھ کومہ قسائی کی ایمام پہ ہو رہا تھا آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ زاہد خلیلی جب ان کے ساتھ دشمنی پڑتی ہے تو یہاں سے کومہ قسائی کی بربادی اور زوال شروع ہو جاتا ہے یہ لوگ اتنا طاقتوار اور اتنے وہ بھی پولیس افسروں کی جو ہے یہ جو انسپیکٹر تھے نا یہ ایس پی سے زیادہ پاورفل تھے جن کے نام آپ کو میں نے بتایا ہے وہ پولیس خلائی مخلوق تھی بڑے طاقتوار انسپیکٹر تھے وہ اپنے بڑوں سے ان کے بارے میں ایک دعا پوچھئے گا آپ کہ یہ پولیس افسر کون تھے یہ جنورلی خلائی مخلوق کے افسر تھے یہ نا تو یہ سب اس کے ساتھ تھے اور کومے کے خلاف یہ محاذ کو لاواتے ہیں انہوں نے نا اتنے میں ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ریلوے سٹیشن کے اوپر نا لاور کی ایک بہت بڑی پرسنیلیٹی نا ہمائیوں ہان انارکلی پانمنڈی میں جو ہے ان کی رہائش تھی اور سٹیشن پہ ان کا جو ہے نا کاروبار تھا تو وہاں پر ایک جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے کے اندر زاہد خلیل کا نام آ جاتا ہے کہ ہمائیوں خان نے اور زاہد خلیل نے وہاں پر تین افراد کو جو ہے نا قتل کر دیا ستائیس پانچ انیس سو چھیاسی کو تھانا نولکھا میں زاہد خلیل اور ہمائیوں خان پانمنڈی پر درج ہونے والی تین سو دو کی ایف آئی آر اس ایف آئی آر میں پیر چکری مدعی ہے اور شفیق بابا گواہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ایف آئی آر میں جو ملزمان تھے کومے قصائی کی پیروئی کے باوجود کیسے بری ہو گئے کیا یہ کوئی عام آدمی تھے اس تہرے قتل سے جو ہے نا لاغور میں دو علیدہ علیدہ طاقتور گینگ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے میں اس سٹیوری سے ہمائیوں خان کو تھوڑا سالہ کرتا ہوں ہمائیوں خان کے اوپر جو ہے نا تین سو دو کی افیار درجہ دیا زاہد خلیل نامزد ملزم تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ زاہد خلیل کی جو طاقت ہے رسول الرسوخ وہ جب استعمال کرتا ہے تو اپنی حادثہ اس تہرے قتل کی واردات میں سے وہ خود کو بے گناہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں اس ٹائم کے بڑے طاقتور ڈی ایس وی تھے انتا نام تھا چودری غلام رسول سٹی سرکل میں تائنات تھے تو ظاہر ہے یہ نولکھے کا اگر واقعہ تھا تو سٹی سرکل کے ڈی ایس وی نے سرکل پہ سابسز کی انویسفیکیشن کرنی تھی انہوں نے جو ہے نا تارک سلیم ڈوکر وہ ایس پی تھے اس وقت اور یہ جو ڈی ایس پی تھے چودری غلام رسول انہوں نے یہ ایک زمنی لکھی ہے اس زمنی کے اندر آپ یہ ویڈیو دیکھیں ناظرین اس زمنی کو غور سے دیکھیں یہ وہ زمنی ہے جس کو چودری غلام رسول ڈی ایس پی جو کے سٹی دائنات تھے انہوں نے اپنی تفتیش کے دوران جب زاہد خلیل کو بے گناہ لکھا تو انہوں نے یہ زمنی اس طرح سے لکھی کہ جو خال موقع سے برامد ہوئے تھے جب ریلوے سٹیشن قتل ہوتے ہیں جس میں یہ پانچ افراد ملزم تھے تو زاہد خلیل جو ہے یہ موقع پر موجود نہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو خال برامد ہوئے ہیں یہ اسی کلاشن کوف کے ہیں جو ہمائیوں خان پان منڈی والے سے برامد ہوئی اس کے بعد زاہد خلیل کو بے گناہ لکھا جاتا ہے والی پارٹی ہے اس کا بہت گہرا تعلق کومہ قسائی کے ساتھ ہے اور کومہ قسائی نے جس پیر زاہد حسین کو مدعی کھڑا کیا ہے اس کا اصل نام پیر چکریف کے نام سے مشہور ہے اور وہ کومہ قسائی کا خاص آدمی ہے اس زمنی میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شفیق بابا شہاتی بھی ان کے تعلق والا ہے لیکن زاہد خلیل کے ساتھ سابقہ رنجش ثابت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس مقدمہ میں سے زاہد خلیل کو ڈسچارج کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے دکھا ہے کہ اس نے چودری غلام صوری ڈی ایس پی کے پاس زمنی لکھنے کے لیے آئی ہے کہ وہ دستغط کر کے تصدیق کرے زمنی کی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو خال موقعہ سے برامد ہوئے وہ اسی کلاشن کوف کے ہیں جو ہمائیوں خان پان منڈی والے سے برامد ہوئی یعنی کہ وہ موت جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دی اور پولیس والوں نے یہ لکھا ہے کہ جو مدعی مقدمہ ہے اس کا کومہ گسائی کے ساتھ پرانا تعلق ثابت ہو گیا اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پیر چکری جو کہ اس ایف آئی آر کا مدعی بنایا گیا ہے اس کا نام پیر زاہد حسین تھا یہ پیر چکری کے نام پر بہت بڑا ہی انڈر ورڈ کا ایک نام تھا تو اس بندے کو جو ہے نا کومہ نے مدعی بنایا ہوا تھا اور اسی ایف آئی آر میں تہرے قتل کی اس ایف آئی آر کے اندر جو ہے شفیق بابا گواہ تھا یعنی ساری ٹین کومہ گسائی کے اپنی تھی اس زمنی میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ملزمان ہے ان کا صاحب کا کوئی بھی رنجیش نہیں زاہد خلیل سے جو ہے ثابت ہو سکی تو لہٰذا کومہ گسائی کا اور زاہد خلیل کا صاحب کا جگڑا اور دشنی صاحب اس صفحے مثل پر آ گیا ہے جس وجہ سے پولیس نے زاہد خلیل کو بیگنا کر دیا اب اس کا بیگنا ہو جانا اور قصائیوں کا اتنا طاقتور وکیل اپنی مرضی کے پیسے بوریوں میں بھر بھر کے اور اس کا بیگنا ہو جانا آپ یہ سمجھ لیں کتنا کوئی زخمی شیر بن چکا ہوگا یا گیدڑ کہلیں یا کوئی بڑا درندہ کسی کا بھی نام لے لیں جو زخمی ہو کے کس طرح کا ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا دو گروپ اب اس کا ہمایوں خان جو تھا نا یہ تصویر ہمایوں خان انارکلی پانمنڈی کے رہائشی تھے پنجاب کے بہت بڑے مفرور اور اشتہاری تھے ان کی دشمنی ادو نامی شخص سے تھی ریلوے سٹیشن پانمنڈی سے جگڑا شروع ہوا اور کئی افراد موت کی آگوش میں سو گئے تہرے قتل کی ریلوے سٹیشن پر ہونے والی اس واردہ کے بعد یہ ایف آئی آر زاہد خلیل اور ہمایوں خان پانمنڈی والے پر درج ہوئی اس ایف آئی آر میں جب زاہد خلیل کو ایس پی سٹی کے کہنے پر بے گناہ کر دیا گیا تو اس اخبار کی خبر میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جاج نے حکم جاری کیا تھا کہ تفتیشی افسر نے جیلی میڈیکل پر ملزم زاہد خلیل کو بے گناہ قرار دیا اس کو گرفتار کیا جائے اور آئندہ اگلی تاریخ پیشی پر پولیسی افسر تمام ریکارڈ لے کر عدالت میں پیش ہو یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ خان صاحب بہت اچھے میرے بزرگ تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ ایک لیجنڈ پرسنیلی تھے اس فیلڈ میں بھی ہمائیو خان نے عورت کی عزت کی ہے بیٹی کو بیٹی کا ہے اس نے ٹھیک ہے اگر اپنی دشمنی اس کو پر بڑے مختلف قسم گلزامات جوہے کروانے کے علاقہ غیر میں لوگوں سے بتے پتہ نہیں کیا گیا لیکن یار مجھے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اس بندے کے کردار کی بات کروں گا زیادہ لوگ ہمائیو خان کی تعریف کرتے ہیں اسی دشمنی کی وجہ سے ہمائیو خان گارد والوں کو جب ظاہر بیگن ہو جاتا ہے تو یہ کچہری کے اندر مرچیں ڈال کے پولیس کانسٹیبلوں کے آنکھوں میں تو یہ فرار ہو جاتے ہیں اور خان صاحب وہاں سے پنجاب کے سب سے طاقتور یہ بھولا سنیارہ اس کے بعد دوسرے وہاں بن نصیب آباد کے اندر ان کا اپنا گھر تھا خان صاحب اور یہ اٹھارہ انیس سال جو ہے نا بعد میں لاہور سے اکبر جیٹ وغیرہ جن کی اچھا گجر لاوہ اور یہ ان سب کے ساتھ جنگی دوشی نے دی وہ اکبر جیٹ بھی ان کے پاس ہی جا کر مفروری کاٹتا رہا ہے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس جو قتل کی واردہ جو ہے نا جس کا متعی وہ پیر چکری کو بنایا ہے کومہ کے سائی نے اس قتلوں کی واردہ سے جو ہے نا ہم آئیوں خان مرچے ڈال کے بھاگتا اور پنجاب کا سب سے طاقت وارے مفرور بن گیا تو وہ انڈریکلی کومہ کے ساتھ بھی پڑ گئی نا تو یہ باتیں ساری تو اس طرح کومہ کسائی اپنے لیے محاذ کھولتا جا رہا تھا زاہد خلیل جو ہے وہ آج بھی ان کے کابو نہیں آیا اسے ان کے بڑے نقصان کی ہیں اس بندے نے ان کی ایک تاریخ رکم کر دیا میں نے آپ کو پچھل پروگرام میں بتایا کہ اس کے اوپر جو ہے نا فہش شرکات کی جو ایف آئی آر درجہ وہ میں نے فرس ٹھنگ سنائی ہے کہ یہ ہوتا ہے کب کسی کو سودہ نکال کے دکھا دیتے ہیں نا روڈ پہ کھڑے ہوگا ننگا اپنا ایسی کھا دیتے ہیں تو یہ اس صورت میں آگئی آپ کو پر دفع لگ جاتی اسے پولیس کمپلینٹ ہوتی ہے تو یہ ایف آئی آر بھی میں نے آپ کو پچھل پروگرام میں دکھا دی ہے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کمک صحیح کیا کرنا چاہ رہا تھا کمک صحیح اس کے بھائی عجی اور شفیق موٹا یہ ظلم جبر اور بربریت کے گاستان لکھتے جا رہے تھے ہر شخص کے ساتھ ان کے پھڑے پڑھتے جا رہے تھے تو یہ کیا دولت ان کو بچا لے گی آپ مجھے یہ بتایا نا اگر آپ ایک ایک تیلا جھاڑو سے نکال دیں تو جھاڑو توڑنا بہت آسان ہے لیکن جب وہ ایک موٹ کی شکل میں یونین اس فرین جب وہ ایک طاقت اور اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ انشاءاللہ وطالہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے تیرے بڑے جانوروں کو چکلیوں کو کیڑیوں کی جو ہے نا ایک بڑی تعداد جوتی ہے وہ کھینچ کے لے کے جاری ہوتی ہے تو یہی حساب کمک صحیح وغیرہ کے ساتھ وہ انہوں نے ہر بندے کے ساتھ جو ہے پنگے لے لیے والد کی بیستی کا بدلہ لینے کے لیے ان کے گھر کے سامنے شفیق موٹر کو فائٹ ہو کے کار بھی ان کا کار تو اس مارے وہ بندہ اس فائی آر میں ظاہر ہے کہ اتنے تاقتور پولیس افسر ساتھ تھے وہ اس کی پوری ٹھک کے پیروی ہی کرتے تھے اور اس کو بیگنا کر دیتے تھے وہ اپنے شہاتی پیش کرتا تھا اپنے سٹامپے پر لگاتا تھا کہ میں پلیس آف اکرنس یا جائے وکوا پر موجود نہیں تو پولیس اس کو تو ان کے بیگنا کر دیتے تھے وہ ان کے مقابلے پر پورا کھڑا تھا اکرام بٹ جو تھا وہ اس کا دوست آر یہ دونوں بڑے پاورفل بڑے ٹائٹ قسم پر سودے تھے یوں کہ عام آدمی نہیں تھے جن کا میں ذکر کرتا ہوں کومبے کیا کہ کھڑا ہونا یہ دیوارے چین کے سامنے کھڑے ہونے والی بات تھی یہ میری بات یاد رکھئے گا اس کے بعد ناظرین جب زاہر تکلیر ہوتا ہے ویسے سالانہ دو دو سال کے ٹھیکے اس کو ملتے رہے ہیں یہ ٹھیکے بھی لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اور سے باہر دو دن چونگیوں گے اور ان کو ٹھیکے مل جاتے ہیں تو ان کی صحت جوہنا اور خراب ہو جاتی ہے اور یہ پیسہ انسان کو جوہنا پاگل ہانے پنچا دیتا ہے خاص کر کے اس شخص کو جو سائیکل پر کھالیں بیجتا تھا اور یا قدم جب اس کے پاس اتنا پیسہ سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات اتنی وہ ہیوی وہ مشینری اور سودا بان چکا ہوگا تو کیا اس کی صحت خراب نہیں ہوگی ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس دشنی میں جو ہے نا وہ زہد کلیر ہو جاتا ہے اکرام بات قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے پیر چکری اور یہ جو شفیق بابے یہ بھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شفیق بابے کا بھائی حنیفہ ان دونوں نے عرش فرش ہلا دیا بدماشی کی تاریخ میں تو یہ لوگ اسی طرح ایک دوسرے بندے یا اپنے مالک بدلتے تھے یہ وہ لوگ تھے آپ ان کو پتا نہیں انڈر ورڈ کے کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کی کہانی ہیں مختلف اور کے انڈر ورڈ کے جو مافیاز ہیں بڑے بڑے نام جو ہیں نا ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کے نام ہمیشہ لگتے رہے ہیں کہ یہ فلان کے لیے کام کرتے رہے ہیں فلان کے لیے قتل و غارت کرتے رہے ہیں تو اس طرح کے بے شمار لوگ کومہ کے سائے کے پاس تھے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حکومے کا بیٹا دھبیر تھا مجھے بڑا اسیز کا افسوس ہوئے اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایسی بات کرتے ہوئے نا لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں ان کے خلاف ہاتھ دھو کے پڑ گیا یار ہاتھ دھو کے نہیں پڑ گیا ریالیٹی بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ علیاس گجر کو اس نے فائر مارے اپنے گنمنوں کا فائر مار دو علیاس گجر کا والد اور اس کا بھائی یہ دونوں پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں اور کومہ کا صحیح اپنے گنمنوں کا کہتا ہے اسے فائر مار دو جب فائر لگ جاتے ہیں پولیس والے ہاسپیٹل جاتے ہیں ریپورٹ انویسٹیکیشن اپنی کرنے کے لیے تو وہاں پر کومہ کا صحیح بھی آتا ہے اور علیاس گجر کے والد کو یہ کہتا ہے بابا تیرے پتروں کنے فائر مارے ہیں میں تھا اٹھا ملے دارا ہمیں انتہ کوئی گالدس ہو تو اس کا والد اسی کو دیکھا تھا مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کو کس نے فائر مارے ہیں تو یہ طاقت کا جو نشہ ہے نا یہ آپ کو انشاءاللہ قبر کی کندوں تک نہیں چھوڑے گا اس کا نشہ ہیروین سے زیادہ ہے جب بندہ اپنی طاقت کے اندر آکے جو ہے نا اتنے یعنی کہ آپ نے ایک فلمی ایکٹر سمجھ کہ ڈائلوگس بولنے شروع کر دینا تو یہ تکبر اور یہ چیزیں اس کو منو میٹی تلے لے جائیں گے تاریخ کو ٹٹول کے پڑھ کے دیکھیں آپ کو اسی طرح کی کہانییں ملیں گے ان کا بیٹا جو تھا زبیر اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام غریب آدمیوں کو روڈ سے نکلنے نہیں دیتا تھا ان کی ٹنڈیں کر دیتا تھا اس نے کھوتی والے کو فائر مار دیئے اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس نے حساس ادارے کے ملازمین یا افتران کے ساتھ باتمجھی کی تو انہوں نے پکڑ کے لیمن کی طرف زبیر کو نچوڑ کر رکھ دیا تو یہ ساری باتیں یہ اجنسیوں کے پاس ان کی ریپورٹس ہیں کہ ان کی ریپورٹشن ٹھیک نہیں غریبوں کو ساتھ ظلم کرتے ہیں زبردستی گھر خرید لیتے ہیں اسی سیاستدان نے جو ہے نا ان کو اتنا جو ہے سجایا کہ آزم مارکٹ کے اندر سنیا کہ ایک بہت پرانی کوئی حویلی تھی وہ عربوں روپے کی تھی جو انہوں نے کوئی دس بیس تیس لاکھ روپے میں جو لکھوالی تھی تو وہ اب سنیا کہ وہاں پہ پرازے بنے اور عربوں خربوں کی وجہدات جو ہے نا آزم مارکٹ میں کسی دکانوں کو پیچھے وہ جگہ تھی تو آپ یہ دیکھیں کیا یہ میلہ فائیڈی نہیں ہے کیا یہ سیاستدان اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے تھے ہمارے ہمیں کہا جاتے ہی ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تھے یہ وہ تو یہ ہر جگہ سے تو یہ نچوڑ رہے ہوتے ہیں سیاست میں اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر خلیل جو ہے نا وہ آج بھی زندہ ہے وہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ لڑتا رہے جو بھی وہ ان کے ساتھ کرتا رہے لیکن اس نے اپنے مقدمات کو جو ہے نا ان کا مقدمات کی پیروی کی اور ان کے سامنے وہ کھڑا ہوا اس شخص کو جو ہے نا اس خانی کے اندر ایک ایسا کردار جو ہے نا اس کو لکھا جائے گا اور بلکہ میں ایسا اس کو کردار بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میری نظر میں اس ساری سٹوری میں جو ہے نا یہ سٹو کا ٹاپ آف دی آل بم ہے یہ شخص کیونکہ یہ ابھی زندہ ہے اور اس کے بچے بچے بھی ظاہر ہے ٹھیک ہی ہوں گے سارے تو مزید ڈیٹیل مجھے کو ملے گی میں آپ سے شیئر کروں گا تو ناظرین یہ جو چیزیں ہیں نا اپنے ادھکیر دھیان رکھا کریں آپ کے بچے اگر کبھی اس طرح کے جو لوگ ہیں جن بدماشوں کو جب تیجے بھانجے ہیں جن کا وطیرہ اپنے محلوں کے اندر لوگوں کی باتوں ہیں لینا ہے ان کی سوسائٹیز اپنے بچوں کو بچائیں یہ میری بات یاد رکھیے گا اور بچوں آپ بھی دھیان میں رکھا کرو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ڈیروں پر آپ جاتے ہو جن کو جا گیا آپ ملتے ہو یہ لوگ آپ کو سامنے بندوقیں ہیں رائیفلیں اور یہ سب جہوٹی نمائش ہوتی ہے یہ شکار گھیر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ مرگی کے ہو یا کبوتر کو دانہ نہیں نہ ڈالو گے وہ آپ کی رینج میں نہیں آگا اب اسے پکڑ نہیں سکتے تو آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی معصوم سی خواہشات ہوتے ہیں یہ لوگ شرابیں پلاتے ہیں بعد میں پسٹل دیتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ ہمارے باپ سے اچھا جو ہمیں پسٹول دے رہا ہے یار وہ پسٹول نہیں دے رہا وہ آپ ہمیں سے نکالے گا تو یہ دیکھیں کومہ غصہ انہیں ادھر بھی رپھر ڈال لیے گجروں کے ساتھ اللہ زاہد خلیل کے ساتھ اللہ محلے میں ہر بندے کے ساتھ اس کے ساتھ دو نمبری شروع کر دی تو انڈ کیا ہوئے اب ان کے گھروں میں آپ جا کر دیکھیں شیرہ والا گیٹ کو آپ کروس کریں میرا خیال ہے کہ دو سو قدم کے اوپر رائٹ سیڈپن کی رہائش ہے باہر دو آرٹیفیشل شیر پڑھے ہوئے ہیں یقین کریں اور لو بول رہے ہیں اور قبرستان لگ رہے وہ کہاں پر وہ لوگ گئے جو اپنا نام تاریخ میں لکھنا چاہتے تھے اور کہاں پر ان کی وہ محفلیں گئی ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ ان کے گھر کے آگے دو دو گھنٹرم کا انتظار کرتے تھے کیا آج ان کی قبروں پر کوئی جاتا ہے ہمیشہ تاریخ میں مصبت کردار جو ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا حبیب جالب کو علامہ اقبال کو قائد عظم کو ایون کے اس فیلڈ کے اندر شاہیہ پہلوان کو ایک ہیرو جو تھا نا جو پاکستان کے لئے اس کی قربانی ہیں تھیں تو یہ لوگ منفی کردار تھے تو خدا رہا میری باتوں وہ سنا کریں جو مصبت پیغام وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے زندگی میں ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کیا کریں میں یہ کہانی اس لئے سناتا ہوں کہ وائرس جو ہے نا مارکیڈ کے اندر جھوٹ بولنے والا کہ میں فلان کا بھانجا ہوں اور سو سو گھنٹے آپ کا دماغ وہ چاڑتے ہیں وہ لوگ میں ان کے بڑوں کی آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کا کہ بدو نہ بن جائیں پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کی جائے گا میں ہمیشہ کی طرح آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنا خیال رکھے گا جی پاکستان زندہ بات موسیقی